اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اومیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یو بی ٹیک جذبہ اور اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کیوں موبائل نوائر ای ٹو کے بارے بھی کیوں موبائل نے اپنا نیا فون نوائر ای ٹو لانچ کر دیا ہے جو کہ پندرہ ہزار پانس سو روپے میں آپ کو ملے گا مجھے پرسنلی یہ موبائل بلکل بھی پسند نہیں ہے اہترہ خاص موبائل نہیں ہے یار سمن یار کیوں موبائل کیا کر رہے ہیں کس منٹیلٹی پہ جو ہے وہ فون نکالی جاتے ہیں کبھی ریم کام کر دیتے ہیں کبھی سکرین کا سائز برا دیتے ہیں وہی چیزیں فضول پروسیسر کے ساتھ آئی جا رہی ہیں یہ جا رہی ہے اور لوگ خریدی جا رہے ہیں فیلال اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے بات کریں گے سب سے پہلے ہم اسپیکس کے بارے بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا چیزیں اچھی ہیں کیا چیزیں بری ہیں اور میں آپ کو دوں گا کیا اچھا فون ہے جو آپ خرید سکتے ہیں اس میں کم قیمت پر تو ویڈیو آپ دیکھتے رہی ہے چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اسپیکس کے بارے بات کرتے ہیں اسپیکس کے بارے بات کریں تو 5.2 انچز کا ڈسپلی آپ کو ملے گا اس میں جو 282 PPA پیزر ڈیسٹی کے ساتھ آتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ 3 گیگا بائٹس کی RAM ہے 16 گیگا بائٹس کی انٹینڈا سٹوڑے جائے آپ کو بیک پہ 13 میگا بکزل کا کیمرہ ملے گا فرنٹ پہ آپ کو 8 میگا بکزل کا کیمرہ مل جائے گا جو کہ بڑے ہی بیسیک کیمرہز ہیں کیونکہ کیوں والے کہیں پہ بھی پرچرس کا نام ذکر کیا ہی تو یہ بڑے بیسیک کیمرہز ہیں جو آپ کو اس ڈیوائس پہ مل جائیں گے اسی کے ساتھ 4000 mH کی بیٹری رکھی گئی ہے اور انڈویٹ 7.0 نگٹ کے ساتھ ہی آپ کو ملے گا اب اس کے پروسیسر کی بات کر رہے تو یہ 1.25 گیگا ہٹس قوارڈ کور کا پروسیسر ہے کیونکہ بڑا ہی بیسیک پروسیسر ہے کیوں والے کہیں بھی اس کی چپ سیٹ کا ذکر نہیں کیا اس کا مطلب پتہ نہیں ہے میڈیا ٹیک بھی ہے یا نہیں لیکن یہ بڑا ہی بیسیک پروسیسر ہے ظاہر ہے میڈیا ٹیک ہی ہوگا لیکن یہ بہت ہی بیسیک پروسیسر ہے سمجھ نہیں آ رہی یار دو ایسے سنیپ ریل کے ساتھ آ رہی ہیں اچھی کمپریز جیسے ہی بھی ہو لیکن وہ اچھا کام کر رہے لیکن یار کیوں والے کس منٹینٹی کے طور پر آ رہا سمجھ نہیں آ رہی لیکن پھر بھی آپ کو یہ فون 15500 کا ملے گا اور یہ بلکل ہی بکواس فون ہے اس سے کئی اچھے گناہ فون آپ کو مارکٹ میں آرام سے مل جائے گے اگر بات کریں کہ کیا اچھی چیزیں ہیں تو اس میں 4000 ایمیج کی بیٹری دی گئی ہے جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہے اسی کے ساتھ ساتھ اینڈر نوگٹ آ رہا ہے اور آٹ اوف ڈا باکس جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہے لیکن یہ کیا فائدہ اینڈر نوگٹ کا بھی اگر آپ کو موبائل چلانے کا مزہ ہی نہیں آر آپ کو باقی سپیکس ہی نہیں اچھی تو اینڈر نوگٹ کا کیا فائدہ یہ 3 گیگا بیٹس ریم دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن یار 1.25 گیگا ہٹس پوسیسر کے ساتھ وہ بھی کیا کرے گی بچاری تو دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہے لیکن باقی سپیکس بہت ہی فضول ہیں اب بات کریں کیا اچھی چیزیں نہیں ہیں تو یار ڈیزائن بہت ہی بکواس ہے آپ کو سکرین کے ساتھ میں بلیک بارز ملیں گے جو کہ بہت ہی بڑے لگ رہے ہیں انہوں کے ساتھ ساتھ یار ٹچس کے بٹن بھی دیکھیں ہیں جو اچھی بات ہے لگے کے ساتھ ہوم بٹن ایکسٹر ڈال دیا گیا جو کہ ایک بڑائی ایک عجیب لگ رہا ہے پتہ رہی اس پہ کئی فرکشنز ہیں یا نہیں لیکن یہ کوئی یار ڈیزائن نہیں ہے بڑائی فضول ڈیزائن ہے اسی کے ساتھ یار دوسری چیز اچھی نہیں ہے یار وہ پروسیسر پروسیسر بڑائی فضول ہے 1.25 گیگا ہٹس بلکل بیسک فضول پروسیسر یار اس پہ فیس بک بھی صحیح نہیں چلتی پتہ نہیں کیوں لوگ خرید رہتے ہیں اور یار اتنی بڑی قیمت رکھ دیا پندر ہزار پانس سلپے میں اتنا فضول پروسیسر دے رہے ہیں اس سے چلتے شومی کام کر رہا ہے یار وہ سنیپ لیرنگ کے ساتھ آ رہا ہے اور آپ کو قیمت بھی اسے کام مل رہی ہے لیکن یار پتہ نہیں کیا کیوں موبائل کر رہا ہے صحیح بات ہے فضول موبائل بلکل نکال رہا ہے کیا یار آپ کو خریدنا چاہیے ہیں نہیں یار میری باتوں سے آپ کو زیادہ تو ہوئی گیا کوئی یار آپ کو یہ بلکل خرید دینا نہیں چاہیے بڑا ہی فضول موبائل ہے پندر ہزار پانس سلپے میں سولہ جی پی ڈرنر سٹوریج یار کون خرید دے گا خدا آگا باستہ کوئی اچھی چیز لے کر آؤ پتہ نہیں یار ان کی کیا منٹیلٹی ہے کبھی ریم کم کر دی کبھی سکرین بڑھا دی ریڈا کے پیچھے کر کے وہ یہ ڈبا دے ہی جاتے دے ہی جاتے ہیں فضول موبائل ہے بلکل میرا نہیں خیال آپ کو خریدنا چاہیے اگر بات کریں کہ کوئی اچھا موبائل ہے اسے کم قیمت پہ تو یار کیومبائل کے اپنے ہی موبائل ہے کچھ جو اچھے ہیں کیومبائل ایکس ٹو ہے وہ اچھا موبائل ہے اسے اسے کے ساتھ بات کریں شوامی ریڈمی فور اے وہ تو کئی گناہ موبائل جو اس سے اچھے وہ آپ کو تقریباً چودہ ہزار پانس سو گیٹس گرد ملے گا اگر آپ کو مل جائے کیونکہ ابھی اس کو آٹ آف سٹاک ہے لیکن کئی ویبسر پہ پھر بھی آویل ہے وہ موبائل کافی اچھا اس میں سنیب رہنگر 425 ہے پیپر شیٹ پہ دیکھیں تو اصلا رہتا ہے کہ اس کے سپیکس کام ہیں لیکن اس کے سپیکس بہت اچھے ہیں پروسزر بہت اچھا ہے لیکن ہے 1.4 گیرد سکوارٹ کو رہا ہے اسی کے ساتھ اس کے کیمراز بہت اچھے جو کہ 13 مگا بیگزر 2.2 پچھر ہے اور 5 مگا بیگزر 2.2 پچھر ہے جو کہ بہت اچھے کیمراز ہیں مائیڈ ویڈ مارش میلو ہے لیکن پھر بھی آپ کو باقی چیزیں بہت اچھی مل رہی ہیں تو میرے خیال بھی آپ کو ایک مبائل بلکل نہیں خریدنا چاہیے یہ کوئی خاص نہیں ہے بلکل ایب لو ایوریس موبائل کہوں گا میں سے بس یہی تا اس ویڈیو میں دکھ ہوتا ہے اپنی اتنی اچھی کمپنیز ہیں ان کے بارے سورسز بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی فون اچھے نہیں بنا رہے ایوریس بس یہی تا اس ویڈیو میں مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کیسے بارے میں سوچتے ہیں وہ بھی مجھے دیچے کامر سیکشن میں بتائیں اگر آپ میرے سے اگری نہیں کرتے تب بھی اپتے ہیں اگری کرتے ہیں بس یہی تا اس ویڈیو میں اگر کنکلوڈ کریں تو سپیکس کے لحاظ سے پرائز بہت زیادہ ہے باقی بس ٹھیک ہے نارمل موبائل ہے لیکن گیارہ بارہ ہزار کرتا تو پھر بھی ٹھیک تھا لیکن پسناہ ہزار پانسو کے لحاظ سے بہت مہنگا موبائل ہے بس یہی تا اس ویڈیو میں مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پھر ملتے ہیں